موسیقی سکریہ پششمی بکشوبرہ اصرسو راجرہ کے علاقہ مائی ماوٹ رو دور جاری راجدانی جیپور سے تھی کہ اس علاقہ مائی آسوارسو ہی ہو رہی ہے ماوٹ چین مائی فیلری شواس سو جوڑی بیمارینے لے راجرہ اصپتالہ مائی ویوستاری جھانچ بابت کال کری جاویلا موک ڈریل چکے سککیوں آم لوگاں نے درب باری نہیں ہے ضرورت کیندری مہیلا اربال وکاس منتری سمرتی ایرانی دیویانگ تابرہ خاطر آنگنبادی پروٹوکال کی نوزاری آنگنبادی کارکرتا مارک کامری کی نی سرحانہ چورو جلہ مائی براتیاں سو بھری ایک بسری ٹرکسو ہوئی ٹککر مائی ایک درجن سو بطتا لوگ ہویا زکمی سیکر جلہ مائی بائیکر پیک اپری بیڑنط مائی دو لوگاری ہوئی موت اور گوہارٹی مائی آج بھارت اور اوشٹریلیا رہ بیچ کھلو جاوالا تیسرو ٹی ٹونٹی میچ بھارتی ہے ٹیم دو میچ جیتر سیریز مائی بنا راکھی ہے بڑت نمسکار راجتھانی سماچارہ مائی آپ رو سواگت سماچارہ رہ ساتھے میں کیدار گپتہ اور اب سماچار ویگتوار پردیش مائی سکری و پششمی وکشوبر اصر سو راجرہ کے علاقہ مائی برخاروں دور جاری ہے جن سو ٹھنڈرو اصر بڑھگیو ہے کئی علاقہ مائی کورو بھی چھائے ہوئے ہیں دو جکانی راجدانی جیپور مائی آج دوسرے دن بھی بادلہ مڈے ہویا ہے اور کئی علاقہ مائی حل کی برخہ ہو رہی ہے موسم محکمہ مجب لارلہ چوبیس گھنٹہ مائی سب سوبتہ 29 میلی میٹر برخہ سوائے مادوپور مائی درش کری گئی ہے آج جیپور بھرتپور اور شیخہ واتی کھیتر مائی حل کی سو مدھیم درجاری برخہ رہ دور بڑھنی ہو رہ سکے ہیں انڈرے علاوہ پوروی راجستان رہ بھرتپور جیپور اور کوٹا سمبھاگ مائی آوطہ تین چار دن تائیں بادلہ مڈے رہ بارے ساتھ ہے حل کی برخہ ہو سکے ہیں پوروی راجستان میں سروادیک بارش سوائی مادوپور میں 29 ایم ایم ریپورٹ کی گئی ہے وہیں پسچمی راجستان میں بھی چھوٹ پورستانوں پر حل کی بارش درج کی گئی ہے آج جیلی دیکھیں تو اس سسٹم کی تیورتہ راجستان کے زیادہ تر علاقوں سے کم ہوئی ہے لیکن پوری طرح سے یہ سسٹم راجستان سے اب بھی بھی نئی نکلا ہے اس کی وجہ سے آج پوروی راجستان کے جیپور بھرتپور اور کوٹا سمبھاگ کے کچھ علاقوں میں بادل سائی ہوئے ہیں اور رک رک کر حل کی بارش کا دور جاری ہے اس سسٹم کا اثر پوروی راجستان کے کچھ بھاگوں میں ابھی بھی اگلے تین چار دنوں تک جاری رہنے کی سمبھاونا ہے وہیں پسچمی راجستان کے جودپور اور بیکانیر سمبھاگ کے زیادہ تر علاقوں میں آگامی دنوں میں موسم سوس کرائے گا اس کے علاوہ دن بھر بادل سائی رہنے اور پوروی ہواوں کے پر بھاو سے ادھکتم تاپمان میں تین سے پانچ ڈگری سیلسیس کی گیرہ وٹ جاری رہے گی وہیں نیونتم تاپمان اوسط کے آس پاس رہیں گے اور اگلے دو تین دن صوبے کے سمیں کہیں کہیں گھنہ کوہرہ بھی چھانے کی سمبھاونا ہے دو سا زلہ مائے بھی بی تی رات سو رک رکر کر ماوٹ ہو رہی ہے جن سو زلہ مائے ٹھنڈ رو اثر بڑھ گئے ہیں کاسکرارو کینوہ کی انماوٹ سو سرسو چنہ جو اور گیووری فصل نے گھنوں فائدو بھیلا برسات ہو رہی ہے اور بندہ باندی چل رہی ہے اور اس سے ایک جہاں کو فصل میں بہت فائدہ ہوگا ویسے اس طور سے چڑا اور سرسو کی فصل میں کافی فائدہ ہوگا اور یہ موسم بہت ہی مطلب کیا ہے کہ کسانوں کے لیے لابدائق رہے گا ہلکی ہلکی برسات ہو رہی ہے اس سے موسم بہت سواہونا ہو گیا اس سے دھنڈگی بڑھ گئی ہے ویسے اس کے کسانور کو اس سے بہت بڑا فائدہ ہوگا ویت منتری نرملا سیتا رامن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انڈین گلوبل فورم مائش شرکت کینی انبغت ونکیو کی ویشوک نویشہ کا خاطر بھارت پوری ترانسو سرکشت ہے ساتھ ای ونکیو کی لارلہ نو برسہ مائے عرثی ویبستان مضبوط بناوا خاطر کے اس حدار کریا گیا ہے انڈیا گلوبل فورم میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ویت منتری نرملا سیتا رامن نے حصہ لیا اس دوران انہوں نے کہا کہ پچھلی نو ورشوں میں مودی سرکار نے کئی مہتپون سودھار کیے ہیں جس کے ذریعے عرث ویوستہ کے فورمالائزیشن کو بڑھاوا ملا ہے اور دیش میں کاروباری ماحول کو بہتر بنایا جا رہا ہے ویت منتری نے کہا کہ کین سرکار عرثیق ویقاس کی گتی کو تیز کرنے کے لیے پرنالی گست سودھاروں کے لیے تتیبت ہے اور ورطمان ویشوک پریدرششے کے بیچ بھارتی عرث ویوستہ تیز گتی سے بڑھ رہی ہے گورت لپے کی اکٹوبر میں ویش بینک نے تمام ویشوک چنوٹیوں کے باوجود بھارت کی آرثیق وردھی لچیلی رہنے کا نوبان جتایا تھا جس میں کہا گیا کہ مہتپون ویشوک چنوٹیوں کے باوجود بھارت ویتوشت 2022 اور 2023 میں 7.2% کے ساتھ سب سے تیزی سے بڑھتی پرمک عرث وردستاؤں میں سے ایک تھا ویش بینک نے ویش بینک نے ویتوشت 2023 اور 2024 کے لیے بھارت کی سکل گھریل اتپاد کی وردھی در 6.3% رہنے کا نوبان لگایا ہے جو چین کی تلنا میں ادھک ہے وہیں سیوہ شیط کی گتی ویدھی 7.4% کی وردھی کے ساتھ مضبوط رہنے کی امید ہے تو نیویش وردھی بھی 8-9% کی در کے ساتھ مضبوط رہنے کا نوبان ہے اس دوران ویقاس کے ساتھ 7 بڑھتے روزدار کے افسر پر بھی ویتو منتری نے جانکاری ساجہ کی وہیں انڈیا گلوبل فورم میں انڈیا میریلیسٹ یوروپ تومی کوریڈورٹ پر ویتو منتری نے کہا کہ آئی ایم ایسی ایک دی کالک بچار ہے اور پرساویت گلیارے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کے ملدھے پورگ دیشوں کے ساتھ بہت اچھے سمبند ہیں آئی ایم ایسی ایک ملٹی موڈل آرثی گلیارہ ہوگا جو الگ الگ بندرگاہ ہو اور ریل مارگو کو جھوڑتے ہوئے ویہا پیار کی ایک نئی دشا اور دشاہ تیہ کرے گا جس کا سبھی فائدہ سبھی دیشوں کے ساتھ بھارت کو بھی ہوگا کارکرم کے دوران ایک سوال کے جواب میں نرملا سیتا روان نے کہا کہ بھارت نویشکوں کے لیے پوری طرح سے سرکشت ہے اور بیشوک نویشکوں کو گھبرانی کی آوشکتہ نہیں ہے ویدان سبا چناؤ خاطر متدان پورو ہو بھارے پاچھے ای وی ایم کرڈی سرکشہ رہ بیچ دھری گئی ہے جیپرزلاری ای وی ایم راجستان اور کومرس کولیج مائی دھری گئی ہے اٹھے چوبیس گھنٹہ ششستر جوان تینات ہے چین مائی فیل رہی شواس سو جڑی بیماریاں نے لے رہے کیندر سرکار کا نیسو جاری ایڈو جاری رہے پاچھے راجرہ اسپتالہ مائی ویشیش ویوستہ کربارہ نردیش دیا گیا ہے ان رہے تیت کال پردیش رہ میڈیکل کولیجان سو جڑے اسپتالہ اور زلہ اسپتالہ مائی موک ڈریل کری جاویلا جیپورا سوائی مانسنگ اسپتال مائی موک ڈریل نے لیر تیاریاں کری جاری ہے اسپتالہ دکشک ڈوکٹر اچل شرما بتایو کہ اسپتال مائی سوائن فلو اور کوویڈ رہے تیت کریا جا گیا انتظامہ نے پرکھو جاویلا ونہ کہیو کہ موک ڈریل سوام لوگا نے دھر باری ضرورت نہیں ہے جو میں لے ایج گروپ کے ہوتے ہیں جو لڑک پند میں جو ہوتے ہیں انہوں میں کچھ وائرل ڈیزیز سسپیکٹڈ یہ کی وائرس کے وجہ سے جو نیومونیا کے اچانک سے کیس کے ورددی آئی اس کو دیکھ کر کے الڈ جاری کیا ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی سارے راجیوں کو اس کے لیے ایڈوائزیری جاریو کی اور اسی کرم میں راجے سرکار نے بھی راستان کی یہ سب ہی کو الڈ بھیجا ہے جس میں کہ ہم اپنی تیاریوں جائے جائے لیں اس کے لیے سجد رہے تیار رہے کسی بھی کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو تو اسی کرم میں جیسا کی ہے کہ کل کے لیے ایک دن موگڈل کا جو پلان تیار کیا گیا کہ ہم اپنے جو بھی آسپیٹل کی چونکہ اس ایم ایس جو راج سرکار کا سب سے بڑا سرکاری کرم میں آسپیٹل ہے اور اس کو لیتے ہوئی ساری تیاری ہیں ہم اپنے جانچ لیں کہ ایسے کسی بھی چیز کے لیے تیار رہے ہیں تو اس میں ہمارا بھی یہی ہے کہ اس میں سب سے پہلے اگر اس طرح کیس بڑھنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے بیٹس کی بیوستہ جو رہیں گی میڈسین کے در وہ کیا رہیں گی اگر کسی کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے آئیسیو کی ضرورت ہوتی ہے تو آئی وینٹلیٹر کیسے ہیں ہمارا کا آکسیجن جو سپلائی ہے وہ کیا سفیشنٹ ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھنا ہے ہمارے جو انویسٹیکشن فیسلیٹیز جس میں جانچ وگرہ کیونکہ یہ پیشنٹ جو عدیق تر آتے ہیں وہ ایک عام نیمونیا یا خاصی جکھام بخار یا تیج بخار اور سانس میں تکلیف کی وجہ سے آتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ہونا چاہیے اور جیسے جوڑی بیمانیوں سے کی سمبندی جو جانچیں کروا کے ہم جسے سوائن فلو ہے کوویڈ ہے اس طرح کی جانچیں ہمارے پاس پورا سفیشنٹ کٹ ہے کی نہیں ہے میڈیسین اگر ہوتا ہے تو میڈیسین جیسے ہمیں ہمیں پاس انٹی بیٹکس کے لیے بخار کے لیے اس کی میڈیسین ہے کی نہیں ہے اور اس کے لیے سپریٹ الگ سے ہم نے کوئی وارڈ اور اس کے لیے جو جانچ کے اندر ہم نے بنا رکھا ہے یہ سب چیزوں کا جو تیاری کے لیے ہم نے کل موگڑل ہم نے بھی یہاں پہ ایس ایم ایس میں پلان کی ہے اس کی تیاری ہم بھی کیندری مہیلہ اربال وکاس منتری اسمرتی ایرانی دیویانگ تابرہ خاتر آنگن باڑی پروٹوکول جاری کینو ہے ان رہتیت دلیرہ وگیان بھون دلی کے وگیان بھون میں رائشتری کارکرم کا ایوچن کیا گیا یہ پہل مشن سکشم آنگن واری اور پوشن 2.0 کے پوشن بھی پڑھائی بھی کارکرم کو نئی رفتار دینے کے لیے ہے اس افسر پر اپنے سمبودھن میں کیندری منتری اسمتیر آری نے آنگن واری دورہ کیے جا رہے کاموں کو سرا بھارت سرکار اور پردیش سرکاروں انت میں مل رہے ہیں اب تک ہماری بہنوں نے سولہ کروڑ ہوم وزٹ دیش بھر میں کیے ہیں مانکوں کے حساب سے جو دیویانگتہ ویبھاگ اور سواست منترالے کے انترگت ہمیں پرابط ہوئی ہیں ان کے انسار دیش بھر کی آنگن واری بہنیں بچوں کی ارلی سکریننگ میں پریواروں کا اور پرشاسن کا سہیوب کریں گے دھولپور زلا مائے ویدھان سبھا چناؤ خاتر متدان رے پاچھے فائرنگ اور مار پیٹری گھٹنا ماں سامواری ہے کال سنجہ باڑی رہ کنچن پورا کھیتر رہ پنجو پورا گاؤں مائے چناؤوی بہیسرے پاچھے دو پکشا مائے جھگڑو ہو گیو ان بغت کچھ لوگ فائرنگ کی نی اور لاتھی ڈنڈا سوہم لوگ روٹی پانی آئے گئے ہاں تکنے دے والے کنی سامواری الیکٹر شاہب اور ہمیں تکال موقع پر آگے تھے ابھی دو گنٹے سے ہم نہیں ہیں ان لوگوں کے بیچ میں وشواس بہادی کی باتیں کر رہے ہیں اور آروکیوں پر پکڑنے کے لیے لگاتار دوی سے جاری ہیں ابھی تک دس آدمیوں کو ہماری دوارہ ڈیٹین کیا جاکتر اور ان کو تھانے پہنچائے گیا اور باقی جو انہیں ہیں ان کے لیے بھی ہم تلاشی لگاتار کرے ہوئے ہیں یہاں سے گاؤں سے ابھی کچھ لوگ جو آروکی پکڑنے ہیں وہ بھاگے ہوئے ہیں لیکن ان کے ٹھٹانوں پر تلاش کر کے اور ہماری دوی سے لگاتار جائے گیا چوروزلہ رہ رتنگڑ مائے راشتی راجمارک سنکھیا گیارہ مائے تھے بیرم سر گاؤں ریکنے آج براتیاں سو بھری ایک بسری ٹرک سو ٹک کر ہو گئی انہاں سے مائے خریب ایک درجن سو بتا لوگ جھکمی ہو گیا ہاتھ ساری سوچنا میں الباپرہ پولیس موکا مائے پوگی اور جھکمی لوگا نے علاج خاتر رتنگڑ اسپتال مائے بھرتی کرائیو بتائے جاریو ہے کی کورا ریکن یہاں سے ہوئی سیکر جلارہ داتا رامگڑ علاقہ مائے رینوال روڈ اسٹھیت کرنی پورا گاؤں ریکنے کال موڑی رات ایک موٹر سائی کیلری پک ٹرک سو ٹکر ہو بار ریکن دو یوکہ ریموت ہو گئی پولیس بتائیو کہ ہاتھ سارے پچھ موٹر سائیکل مائے آگ لاغ گئی گلاوی نگر جیپور دنیا بھر مائے آپ رو انوخہ سواد اور سگند خاتر پر صد اس کے علاوہ ہم لوگ ڈائیویٹک لوگوں کے لیے ڈائیویٹک فرینلی گجک بھی لے کے آئے ہیں اس میں ڈائیویٹک فرینلی چھکی بھی ہے گجک بھی ہے ریوڑی ہیں پین چائر فریائٹی ہم لوگوں کے لیے اسپیسل تیار کی ہے گراہکوں کا کہنا ہے کہ سردی میں تل اور گھر سے بنائے گئی گجک کا سیون سواستے کے لیے بھی لابدائک ہوتا ہے ساتھ ہی یہاں آنے والی پریٹک جیپور میں بنائے جانے والی گجک اپنے ساتھ بھی لے جانا نہیں بھولتے تل سیہت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تھنڈ میں کھانے کے لیے تو یہ صرف جیپور میں ہی نہیں یہاں سے الگ الگ جگہ بھی سپلائے رہتی ہے اور بہت ہی پسندید ہے سب کی آج کل چگفری بھی گجک ہوتا ہے تو ڈائیویٹک لوگوں کے لیے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے کھا سکتے ہیں سردی کے موسم میں خاص طور سے ہی کھائی جانے والی گجک کا اپنا ہی لطف ہے سواستے کے ساتھ تل اور گڑ کے مشرن سے بنی گجک سواستے کے لیے بھی لابدائک ہے علی مدین کی ریپورٹ دوردرشن سماچار جیپور جھالاوار زلہ را جھال را پاٹن مائے چال ریا چندر بھاگا میلہ مائے بڑی تعداد مائے دیسی پردیسی سہلانی پوگریہ ہے زلہ پرشاسن اور پریٹن مہکمہ کانی سو سہلانی آنے پریٹن اسطلہ رہی سیر کرائی جاری ہے اینے کڑی مائے زلہ کلیکٹر آلوک رنجن گڑ پریسر سو پریٹکاری بسنے ہری جنڈی دکھار روانا کینو جے پوری رجائیری پچھان آخی دنیا مائے ایک الگ طریقہ سو بڑی ہوئی ہے سردیروں موسم سرو ہوتا ہی جے پوری رجائیری مانگ بڑھوا لاغی ہے مانی بازار مائے بھاہد بھاہتری جے پوری رجائیوں اپلپد ہے جے پوری شان جے پوری رجائییں بابت بطہ جانکاری ان رپٹ مائے جے پور اپنی کئی وستوں کے لیے پرشد ہے انہی میں سے ایک ہے جے پوری رجائی جی ہاں جے پور کی رجائی کافی لوگ پریئے ہوتی ہے بھلے ہی یا تھوڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ان کے کوالیٹی کی وجہ سے انہیں لوگ خریدنا پسند کرتے ہیں یہ رجائی اپنی خاص روئی اور خاص کپڑے کی وجہ سے جانی جاتی ہے اس میں خاص روئی بھری جاتی ہے جو وزن میں کافی ہلکی ہوتی ہے جب اسے خریدتے ہیں تو یہ رضائی وزن سے ہی بیچی جاتی ہے ویسے عام رضائی تین یا چار کلو روئی سے بھر کر بنای جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک دم ملٹا ہوتا ہے اس میں رضائی کا وزن دو سو پچاس گرام سے لے کر چھے سو گرام تک ہی سیمت رہتا ہے اور اتنی ہلکی ہونے کے بعد بھی یہ کافی گرم ہوتی ہے اور تیز ٹھنڈ میں بھی آپ اس ہلکی رضائی سے اپنا کام نکال سکتے ہیں جہپوری رضائی کے ویاپاری کا کہنا ہے اس رضائی میں کافی کم وزن ہوتا ہے اور قریب دو سو پچاس گرام کی رضائی بھی تیز ٹھنڈ سے بچنے میں کافی اثر دار ہوتی ہے پھر سب سے پہلے ہمارے پیتا جی نے یہ جہپوری رضائی میں کام شروع کیا تھا یہ رضائییں بجن میں بہت ہلکی ہوتی ہیں اور کورٹن میں ویلویٹ میں اور سلک میں تین طرح کی کالیٹی بنتی ہیں پیور روی کی رضائییں بناتے ہیں ہم آج کل فائیبر سے بنی رضائییں بھی مارکٹ میں آ رہی ہیں پر وہ سواست کے لیے لابدائک نہیں ہے ہانی کارک ہوتی ہے کسٹومر بیسیکلی لائٹ ویٹ کی لائٹ کلرز بلوک پرنٹنگ کی ڈیمانڈ زیادہ رکھتے ہیں جیتے جہپوری پرنٹ پروپر دیکھیں جیتے فگر پرنٹ ہو گیا فلورل پرنٹ ہو گیا اس رضائی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کپڑا کورٹن کا ہوتا ہے یہ کپڑا کافی کمفرٹیبل ہوتا ہے اسی وجہ سے اسے ہر کوئی خریدنا پسند کرتا ہے جہپور میں ہزاروں کاریگر اس کام میں جھوٹے ہیں اس میں سنگل بیڈ میڈیم ڈیبل بیڈ سوٹی کپڑے کی چھپائی والی ریشمی مخمل بندھیج اور گھوٹے کنارے کی رضائی ملتی ہے میں پونہ سے آئی ہوں اور یہاں پہ دوسری بھی شاپنگ ہوگرہ میں نے کی ہے پر یہاں پہ رجائی ہوگرہ بہت مطلب فیمس ہے اور اچھی ہے کوالیٹی بھی اچھی رہتی ہے اور اس میں مطلب سوفٹنیس بھی رہتی ہے اور مطلب اوب ہوگرہ زیادہ رہتی ہے ہمیشہ جائپوری رجائی لینے آتے ہیں اور رجائی کو لیتے ہیں ہمارے کو پیتیس سال ہوگئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ جائپور کے سنستھاپک مرزا راجہ سوائی جائسنگ نے جائپور کو بسانے کے بعد ویبھن کلہ کی شلپیوں کو یہاں بسانے کا کام کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ مہاراجہ سوائی رام سنگھ ویتیہ نے گوالیار مہاراجہ جیا جی راو سندھیا کو ہینہ اور کیسری کستولی کے اتر کی رضائی بھینٹ کی تھی پورو پردھان منتری مورار جی دیسائی اور اندیرہ گاندھی کو پیناروں نے پچاس گرام کی رضائی بھینٹ کی تھی راجہوں کے زمانے میں پینارے آ کر بسے تھے اور ان کو دوسری جگہ سے لاکر یہاں بسایا گیا تھا تاکہ یہ سردی کے دنوں میں لوگوں کے اوڑنے کے لیے رضائی بن سکے اور پھر جب جائپور بسا تب سوائی جائسنگ جی ان سارے پریواروں کو یہ پینارے تھے ان پیناروں کو جائپور میں لے آئے اور شرے ڈوڑی بازار کے پاس میں ان کو کولونیا میں بسا دیا کبھی راجہ رجوانوں کے لیے تیار ہونے والی جائپوری رضائی دھیرے دھیرے آم لوگوں کی پسند بنتی گئی ویدیشی سہلانی جب جائپور آتے ہیں تو یہاں سے جائپوری رضائی ضرور لے کر جاتے ہیں راج دھانی میں ستر سے زیادہ ایسی دکانے ہیں جو پرمپرہ گت طریقے سے رضائی بناتے ہیں بیورو ریپورٹ دور درشن سمہ چار جائپور روم کا ایشیائی پریمیر ہوگا اس کے ساتھ ہی گولڈن پی کوک پورسکار کی بھی گروشنا ہوگی ہماری کی ابھی نیتا اور فلم نرماتا مائیکل ڈاغلس کو ساماپن سماروں میں ستر جیترے لائف ٹائم اچیومنٹ پورسکار سے سامانیت کیا جائے گا مائیکل ڈاغلس نے فلم نرمان اور وقتک کے کشتر میں پردھان منتری ڈارینر موڈی کے پریانسوں کی سراہنا کی مائیکل ڈاغلس نے پردھان منتری موڈی کے کشل نیتریتو کے بارے میں کہا کہ بھارت بہت اچھے ہاتھوں میں ہے نیدللی مائے ڈوکٹر کرنی سنگھ شوٹنگ رینج مائے اور بھوپال مائے راکھا گیا نیشنل شوٹنگ چیمپینشپ مائے راجستانری کھلاڑی پشما میگوال سینئر ماسٹر 50 میٹر پسٹل ایونٹ مائے رجت پدک جیتی ہے وٹائی راجشوری چودری ماسٹر وومین 50 میٹر پسٹل ایونٹ مائے اور مانانی کوشک 50 میٹر رائیفل مائے کانسے پدک حاصل کی نہیں ہے انرے علاوہ انجلی شیخاوت اور ابھیناو چودری سینئر مکس ٹیم دس میٹر ایونٹ مائے رجت پدک حاصل کینا ہے اور بھارت اور آسٹریلیا بیچ کھلی جارہی پانچ ٹی ٹونٹی میچاری کڑی رو تیس رو میچ آج گوہاٹی مائے اپسو کچھ دیر پاچھے کھلے جاویلا گوہر طلب ہے کہ بھارتی ٹیم ان شنکھلا مائے دو مقابلہ جیتر دو شنی سو بڑت بڑھا را کی ہے مانی بھارتی یہ ٹیم آج رو میچ جیتر سیریز ماتھے کب جو کر بارو جتن کرے لا بھارتی کرکے ٹیم کی یوہ بریگیٹ تیار ہے آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے تیسرے مقابلے کے لیے پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کا تیسرا مقابلہ آج گوہاٹی میں کھیلا جائے گا شروعاتی دو مقابلے اپنے نام کر چکی ٹیم انڈیا کی کوشش جیت کی ہیٹرک لگا کر سیریز پر کب جا جمانے کی ہوگی پچھلے دونوں مقابلوں میں ٹیم انڈیا کا پردرشن شاندار رہا ہے پہلے میچ کی بات کریں تو بھارتی ٹیم نے 209 رن کے وشاہ لکش کا پیچھا کرتے ہوئے دو وکیٹ سے جیت حاصل کی تھی اس مقابلے میں کپتان سوری کمار یادو اور عشان کشن کی شاندار پاری دیکھنے کو ملی تھی وہیں دوسرے مقابلے کو بھارتی ٹیم 44 رن کے انتر سے اپنے نام کرنے میں سفر رہی دونوں میچوں میں ٹیم انڈیا کے بیٹنگ ٹاپ آرڈر کا شاندار پردرشن دیکھنے کو ملا یہ سسوی جائے سوال ریترواز گائے کوارڈ اور کپتان سوری کمار یادو عد شتک جڑنے میں سفر رہے عشان کشن اچھی لہے میں دیکھے اور لگاتار دو عد شتک جڑنے میں سفل تحاصل کی وہیں رنگو سنگھ نے دونوں میچوں میں بہترین پاری کھیل کر ایک فنیشر کے طور پر اپنی اہم بھومی کا ثابت کی ہے دونوں ٹیموں کے بیچ ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں پچھلے ریکارڈ کی بات کریں تو بھارت کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے اب تک دونوں ٹیمیں ٹی ٹونٹی مقابلے میں 28 بار بھیڑی ہیں جس میں بھارتی ٹیم کو 17 میں جیت ملی ہے جبکہ آسٹریلیا دس مقابلے اپنے نام کرنے میں سفل رہا ہے وہی ایک مقابلہ بے نتیجہ رہا آج کھیلے جانے والے میچ میں آسٹریلیا کے سامنے کرو یا مرو کی صدی ہے یہ ٹیم ہر حال میں اس مقابلے کو جیت کر سیریز میں بنی رہنا چاہے گی حالانکہ یاد میں ویسواس سے بھری ٹیم انڈیا جب میدان پر اترے گی تو اس کی کوشش ہر حال میں جیت درج کرتے ہوئے سیریز پر کب جات جمانے کی ہوگی اور بولٹین راکھر ماہیں خاص خاص سمچار ایک آر فیرو پردیش ماہیں سکریہ پشمی بکشوبرا سرسو راجرہ کے علاقہ ماہیں ماوٹ رو دور جاری رازدانی جیپور سے تھی کئی زلہ ماہیں آج سمارسوی ہو رہی ہے ماوٹ چین ماہیں فیل رہی شواس سو جوڑی بیماریاں نے لے راجرہ اسپطالہ ماہیں ویوستھاری جانچ بابت کال کری جاوالا موک ڈریل چکے سککے ہو آم لوگاں نے ڈرب باری نہیں ہے ضرورت کیندری محلہ اربال وکاس منتری اسمرتی ایرانی دیویاں گٹابرا خاتر آنگن باڑی پروٹوکول کی نو جاری آنگن باڑی کاری کرتا مارا کامری کی نی سراحنا چورو زلہ ماہیں براتیاں سو بھری ایک بسری ٹرکسو ہوئی ٹککر ماہیں ایک درجن سو بطتہ لوگ ہوئے زکھمی سیکر زلہ ماہیں بائیکر پک اپ ریٹ گھڑنط ماہیں دو لوگاری ہوئی موت اور گوہاٹی ماہیں آج بھارت اور اوشٹریلیر بیچ کھلو جاوالا تیس رو ٹی ٹونٹی میچ بھارتی ٹیم دو میچ جیتر سیریز ماہیں بنا راکھی ہے بڑھ اینڈر ساتھ ہی رازتھانی سماچار بولیٹی نٹھائی پورو ہوئیو نمسکار موسیقی